سلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرگیر سے ہوں گے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم جاوہ جی او آئی میں سلائیڈر کو کیسے یوز کر سکتے ہیں تو شروع کرتے ہم سب سے پہلے آپ نے ایک فریم کریئٹ کر لینا ہے اور یہ کلاس کا نیم دے دینا ہم نے اپنی مرضی ایک ساتھ جو مرضی کلاس کا نیم دے سکتے ہیں تو آج ہم کریں گے سلائیڈر کا یوز ٹھیک ہے جو تو ہم نے یہاں پہ ایک بٹر لے لینا ہے اور ساتھ ہی آپ نے ایک ٹیکسٹ فیل یوز کا لینی ہے یہاں پہ اور اس کے ساتھ آپ نے ایک سلائیڈر یوز کا لینی ہے جس کا آج ہم یوز آپ کو اس ویڈیو میں بتا رہے ہیں یہ ہمارے پاس ایک سلائیڈر آ گیا ہے آپ اپنی مرضی کے ساتھ جیسے مرضی اس کی سیکنس لگا سکتے ہیں فرم کی خوبصورتی کے لیے تو میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے آگے پچھے حساب کچھ یہ لگا دیا آپ اپنی مرضی کے ساتھ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں تو اپنے سلائیڈر کی پروپرٹیز پہ جانا ہے یہاں پہ تین چار اپشن ہے جو آپ نے دیکھنے ہیں یہاں پہ اس کی پروپرٹیز میں یہ اپشن ہے میجر ٹک سپیسنگ اور یہاں پہ مائنر ٹک سپیسنگ اور میکسیمم مینیمم اور یہاں پہ پہ پینٹ لیبل ٹھیک ہے تو میجر ٹک سپیسنگ جو ہوتی ہے یہ آپ کے پاس جو اس کا گیپ ہوگا کہ سب سے بڑا گیپ اس کا کتنا ہم سلائیڈر میں رکھنا چاہتے ہیں تو ہم فار اگزیمپل ہم دس کر دیتے ہیں اور مینیمم جو ہوتا ہے ناپیمت سو سے شروع ہو اور میکسیمم سو تک ہو اس کی لیندھ اس کی لیندھ میکسیمم سو تک ہو آپ اپنی مرضی اکسا چینج بھی کر سکتے ہیں یہ بائی ڈیفال انڈر لکھا ہوا یہاں پہ تو یہ جو مائنر ٹک سپیسنگ ہوتا ہے یہ اس کا مائنر ٹک سپیسنگ اپنی مرضی اکسا جتنا مرضی آپ گیپ دے سکتے ہیں اس کو فار اگزیمپل میں پانچ کا کہہ دیتا ہوں مائنر ٹک سپیسنگ ہمارے پاس پانچ کا ہو اور میجر دس کا ہو ٹھیک ہے اور یہ پینٹ لیبل ہوتا ہے جب ہم اس کو انیبل کریں گے اس پر کلک کریں گے تو وہ وہ پوری پوری سپیس دے دے گا جو یہاں پہ ہم نے میجر ٹک سپیسنگ اور مائنر ٹک سپیسنگ لی تھی یہ دیکھیں ہم کلک کرتے ہیں یہاں پہ تو یہ دیکھیں اس نے میجر ٹک سپیسنگ اس نے دس دس کا گیپ دے دیا اوپر تو یہاں پہ اس نے مائنر ٹک سپیسنگ ہو دے گا جہاں پہ جب اسے بھی کلک کریں گے یہ پینٹ لیبل اور یہاں پہ جب ہم پینٹ ٹک کریں گے تو وہ ہمیں مائنر ٹک سپیسنگ بھی دے دے گا تو یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی لائنز بن گئی ہے یہ پانچ پانچ گئی ہیں ٹھیک ہے آپ اپنی مرضی کے ساتھ جتنا مرضی سلائیڈر میں کیپ دے سکتے جتنا آپ کو چاہیے ہو تو ہم اس کلوز کرتے ہیں بٹن کا بھی ٹیکس ٹینڈ کا رہتے ہیں بولٹ تو اس میں ہم کریں گے کہ ہم یہاں پہ ٹیکس ٹینڈ میں کچھ نمبر لکھیں گے تو اسے بولٹ کالنے پہلے ہم جاتے ہیں کہ جب ہم یہاں پہ اس ٹیکس ٹینڈ میں کوئی نہ کوئی نمبر انٹر کریں تو یہ جو سلائیڈر ہے اب یہ آٹومیٹیکلی اس نمبر پہ جا کے اس نمبر پہ جا کے سیٹ ہو جائے ٹھیک ہے فار اگزمپل میں یہاں پہ بیس لکھتا ہوں تو یہ جو سلائیڈر ہے یہ بیس پہ آ جائے تو اب ہم اس کا کوڑ کرتے ہیں بٹن کا بٹن کے اپنے ایکشن لسنر پہ چلے جانا ہے آپ ایسے بھی جا سکتے ہیں ایکشن لسنر پہ اور یہاں پہ ڈبل کلک کر کے بھی آپ اس کے ایکشن لسنر پہ جا سکتے ہیں تو یہ ہم بٹن کے ایکشن لسنر پہ آگے تو اب یہاں پہ ہم ایک ویریبل کریٹ کا لیتے ہیں انٹریجر ٹائب میں تو جہاں پہ ہم وہ ٹیکسٹ فیلڈ کی جو ویلیو ہم لے رہیں گے سٹرنگ میں ہم یہاں پہ سٹور کروا سکے تو یہاں پہ ہم لے رہتے ہیں انپوٹ تو ہم وہاں پہ یہاں پہ ہم ٹیکسٹ فیلڈ میں سٹرنگ ٹائپ ڈیٹا ٹائپ لیں گے لیکن ہم میں سلائڈر میں انٹریجر ٹائپ چاہیے ٹھیک ہے تو ہم جو سٹرنگ ٹائپ ڈیٹا ٹائپ ہوگی ٹیکسٹ فیلڈ میں ڈیٹا ہوگا سٹرنگ میں اسے ہم پہلے انٹریجر میں کنورٹ کریں گے تاکہ وہ ہماری سلائڈر میں بھی یوز ہو سکے کیونکہ ہم نے سلائڈر کو موو کروانا ہے تو اب ہم اس سٹرنگ کو انٹریجر میں کنورٹ کرتے ہیں اس کو کنورٹ کرنے کے لیے ہم کرتے ہیں انٹریجر اور جو سٹرنگ ہمارے پاس یہاں پہ ہوگی وہ ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس ٹیکسٹ فیلڈ کا ہم نے ویریابل لیا اس ویریابل کو ہم نے کوپی کیا کوپی کر کے ہم نے یہاں پہ پیسٹ کا دیا اور ٹیکسٹ کے مطلب اس کے اس میں جو ٹیکسٹ ہوگا وہ انٹریجر میں کنورٹ کر کے اس ویریابل میں سٹور کروا دے گا ٹھیک ہے اور یہ ہی انٹریجر ٹائپ جو ویریو ہمیں ملے گی وہ ہم نے سیٹ کار دینی سلائڈر پہ تاکہ جب ہم انپوٹ دیں اس ٹیکسٹ فیلڈ میں تو سلائڈر آٹومیٹکلی وہاں پہ موگ کرا جائے تو اب سلائڈر کا ہم ویریابل لیتے ہیں اسے کوپی کرتے ہیں کوپی کرنے کے بعد ہم یہاں پیسٹ کرتے ہیں ڈاٹ سیٹ ویلیو کر دیتے ہیں اور یہ انٹریجر جو ہم نے سٹور کروایا تھا اپنے ویریابل میں تو اب ہم اس سے رن کر کے دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس سلائڈر ہے تو اب ہم یہاں پہ ویری لکھتے ہیں ٹونٹی تو ہمارا سلائڈر آٹومیٹکلی ٹونٹی پہ جاکے سیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر ہم یہاں پہ کوئی اور نمبر لکھتے ہیں لائک ایس ٹھارٹی لکھتے ہیں تو سیٹ کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی ہمارا سلائڈر ٹھارٹی پہ چلا جائے گا اگر ہم ٹونٹی فائی پہ کرتے ہیں تو وہ ٹونٹی فائی پہ آ جائے گا اس طرح ہم جدھر مرضی سلائڈ یوز کر سکتے ہیں سلائڈر کو لائک ایس میں سکس ٹھارٹی لکھتا ہوں تو میں سیٹ کرتا ہوں تو سلائڈر آٹومیٹکلی سکس ٹھارٹی پہ جاکے سیلیکٹ ہو جائے گا تو اس طرح آپ اپنی مرضی جہاں مرضی سلائڈر کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کی پروپرٹیز بھی چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ ہوریزنٹل ہے یہاں ورٹیکلی کر سکتے ہیں تو یہ ورٹیکلی ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر ہوریزنٹل کرنا چاہتے ہیں جیسے مرضی سلائڈر کو یوز کرنا چاہتے ہیں آپ یوز کر سکتے ہیں تو یہ تھا سلائڈر کا یوز باقی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ